موسیقی نمسکار ہے سوالت ہے آپ سبھی لوگ کا ہمارے چینل پر اس کا نام ہے گوپال سنگیت اور ڈھولک لیشن بیدیبت روپ سے شروع ہونے کے بعد آج ہم لوگ بہت سارے چیز جروعت کی چیزوں کو سمجھتے ہوئے آج آگے بڑھتے بڑھتے دادرہ کے شیشن میں سیکنڈ دادرہ کے سیکنڈ لیشن میں ہم لوگ ہیں اور ریمائنڈ کرا دیتا ہوں باقی جو لوگ نئے ہیں پیچھے کا لیشن دیکھنے کے لیے ڈسکرپسن میں جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پیچھے جو بنا ہوا لیشن ہے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ تال کا کنسپٹ آپ کے سمجھ میں آجائے بہت سارے لوگ پچھلے ڈھولک لیشن میں بہت سارے گیتوں کا فرمائش کیا پکڑ کا اٹھان کا ان تمام چیزوں کا فرمائش سوابک ہے آپ لوگ کے جہن میں چل رہا ہے وہ چیز اور میرے جہن میں بھی چل رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس پڑھاؤ تک پہنچوں جہاں سے ان تمام چیزوں پر گیت کا بیدیوت لیشن منانا پکڑ بنانا اٹھان منانا یہ تمام چیز شروع ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پڑھاؤ تو جلدی سے جلدی پہنچوں لیکن جہاں مجھے پریشانی ہوئی تھی چیزوں کو سمجھنے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پریشانی سے پہلے باہر نکلیں آپ لوگ اس لائک بن جائیں کسی بھی گیت کو سنتے ہی دنیا کی کسی بھی گیت کو سنتے ہی آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ گیت کس روڈ میں چل رہا ہے اس گیت کا چھتر کیا ہے چھتر سمجھنے کے لیے تال کا روٹ جاننا جروری تھا اور تال کا روٹ میں کہروا تال کے تمام روٹ کو 5 روٹ کو سمجھایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کے لیشن کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو آگے والی بات جائے دے سمجھ میں آئے گی دادرہ کی سیسن میں میں آیا اور میں نے کہا کہ جس حساب سے کہروا 5 روٹ میں چلتا ہے اسی حساب سے دادرہ کے 3 روٹ ہے جس میں پہلا روٹ اور تیسرا روٹ آسان ہے فیمس ہے جنرل لوگ بجاتے ہیں لیکن جو سیکنڈ پوزیشن کا روٹ جو ہے دادرہ 2 جس کو کہہ لیے دادرہ 2 یہ بہت جیدے فیمس نہیں ہے کلاسکل بیس کا چیز ہے بہت جیدے آپ کو اپنے آپ کے نیانترہ رہنا چھتے ہیں ٹھیکا میں گمبرتہ رہنا چھتے ہیں آپ کا اس کو کہتے ہیں لیٹھوس ہونا چھتے ہیں تب دادرہ 2 کی جتنے سارے گیت ہیں اس میں آپ بہتر طریقہ سے بجا سکتے ہیں آپ اس میں بھیریشن لاؤ سکتے ہیں دادرہ 1 کا سیشن ختم کیا دادرہ 2 میں آج ہم ہیں تھوڑا سا گمبھیر چونکہ لوگ فنستے ہیں اس میں میرے ساتھ بجانے والے لوگ بھی فنستے ہیں جیسے میرا محمد رفی صاحب کا گایا ہوا ایک بہت فیمس گیت ہے میں اکثر گاتا ہوں اس میں شروعات کے دنوں میں بہت فنستے ہیں لوگ ہمارے ساتھ بجانے والے چونکی ہے میں سنگر بھی ہوں تو اس گیت کا ادارہ سنیے کہاں فنست جاتے تھے لوگ تھوڑا سا گمبھنا کے دکھاتا ہوں پھر اس سیشن کو آگے بڑھاؤں گا پورا ویڈیو دیکھئے گا نئے جو ہیں سبسکرائب کر لیں نیچے میرا کانٹیکٹ نمبر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرسنلی آپ کو help ملے پرسنلی آپ کو میجی کا direction ملے پرسنلی آپ کا ویڈیو کلیپ دیکھ کے آپ کو سجیشن دوں تو نیچے اس وارٹسپ نمبر پر آپ میسیج کر سکتے ہیں کیا کنڈکشن ہے اس کا جانکاری لے کے آپ چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ جوائن کیے ہوئے آئیے میں ایک چھوٹا سا ادارن دیتا ہوں ایک ڈیمو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا گیت کا میں دوسرا آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ فنستے کہاں ہیں کس ٹیپ کے گیت میں جیسے گیت ہے رفی صاحب کا گم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا گم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا سانس کی لہنک کے آنے جاؤں گا اس ٹیپ کے گیت میں لوگ فست ہیں جنرل دادرہ اگر ہو سلو دادرہ یا فارس دادرہ فیمس ہے سلو دادرہ کا ادارن میں نے دیکھے بتایا تھا سلو دادرہ میں بہت جیدے مشکل نہیں ہوتا ہے لوگوں کو وہ بجا لیتے ہیں چمک کے چاند کو ٹوٹا بھوا تارا بنا دایا تیری آمارگی میں مجھ کو آبایا بنا دایا چمک کے چاند اس حساب کے گیت جو آتے ہیں اس میں لوگ بجا لیتے ہیں یا فست دادرہ میں بھی بجا لیتے ہیں جیسے بہت سائے فارس دادرہ کے گیت ہیں برد چھولی میری یا محمد یہ سب سیمپل چیز اس کا بھی لیشن آئے گا تمام چیز کا لیشن بیدیوات روپ سے کلے ٹھوس طریقہ سے سمجھنا ہے لیکن جس ٹائپ کا گیت میں ابھی گایا دادرہ ٹو میں وہاں لوگ فست ہیں جیسے اس ٹائپ کے گیت میں لوگ فست ہیں اس کو کہیں گے دادرہ ٹو آج دادرہ ٹو کو بڑھیاں سے سمجھنا ہے اور پریکٹس کے لیے دو تیل چار گیت کا جو میں ادھارن دیا اس گیت کے ساتھ اس کا پریکٹس کرنا ہے بول کے ساتھ نکال لینا ہے کہ بول کیا بجانا ہے اور گیت کے کچھ ادھارن جو میں بھی بتایا اس گیت کے ساتھ سٹ کر کے اس کو ٹھوس کر لینا ہے تاکہ اس ٹائپ کا جو بھی گیت آپ کو ملے اس میں آپ آسانی سے پلے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس گیت کا بول کیا ہے دادرہ چھ ماترے کی تال ہے سبھی لوگو پتا ہے پچھلی لیشن میں میں نے ایکسپلین کیا تھا دادرہ چھ ماترے کی تال میں جو تھکا پلے ہوتا ہے دادرہ 1 دادرہ 2 اور دادرہ 3 وہ چھ ماترے کا جو موکھ ہی تھکا ہے وہ نہیں بجھ کے اس کا ویریشن بجھتا ہے یہ سب بات بھی آپ لوگو پتا ہے دادرہ 2 میں جو مین بیس تھکا جو ہے دادرہ میں جائیں گے پھر روپک میں جائیں گے اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوگا ایڈوانس لیشن کا اسے ایڈوانس لیشن کے جڑی یہ پکڑ اٹھان تیرکیٹ اسپیسل تھکا کسی گیت بیشش کا تھکا یہ تمام چیز چلتے رہے گا کومنٹ آپ لوگ جرور کریں گے آئیے سیکھ لیتے ہیں اس تھکا کا بول کیا بنے گا ایک بار اور ساند سن لیجئے اس کو کہیں گے دادرہ ٹو اس کا ساند سن لیجئے آپ ساند سننے کے بعد میں بول بتا دیتا ہوں پھر پکڑ بتا دیتا ہوں کئی طریقہ کا ہینڈ سٹائل ہے بجانے کا ہم لوگ کئی طریقہ سے بجاتے ہیں شروع کا قائدہ شروع کا چیز جو ہاں تیار کرنے کا میں نے لیسن وان لیسن ٹو بنا کے دیا کہ ہاں تھا آپ کا تیار ہو جائے پھر ایک آج لیشن کے بعد میں اور چیز دوں گا جس سے آپ کا ہاں تیرکیٹ یہ تمام چیز گائرینٹیڈ تیار ہوگا اس میں کہیں سے کوئی سسپیسل نہیں ہے وہ سب چیز جو آپ تیار کریں گے تو آپ اتنا فری ہو جائیں گے اور دوسرا ایک تو ہاں تیار ہو جانا چیز دوسرا چیز کی چیز جو آپ بجانا چاہتے ہیں کسی گیت میں اس کا کونسپٹ کیا ہے جو میں نے روٹ بتایا وہ روٹ کیا ہے روٹ آپ کے دہن میں آ جائے یہ دو چیز اگر آپ کے ساتھ ہے ہاں تیار ہے ہاں تیار ہے اور گیت جو آپ بجانا چاہ رہے ہیں اس کا روٹ آپ کو بتا ہے تو آپ بہت اچھا اپنے جگڑ سے بھی اپنے حساب سے بھی بہت اچھا بہت اچھا یہاں دہنہ میں آپ دیکھیں گے دو اسٹیل ہے پہلا اسٹیل جو ڈھولک اسٹیل ہے تبلہ کا الگ اسٹیل ہے تھوڑا سا ڈھولک میں تھوڑا چینج ہے دھا دھا تی تا دھا تی کنٹینیو بستے رہنا ہے تو دہنہ کا رول کیا ہے دہنہ ہاتھ کا سیرپ آپ دیکھیں گے اتنا بستے رہتا ہے دہ دھا تی دہ دھا تی دہ دھا تی یہ کنٹینیو دھا کے اسٹیل میں اتنا چلتے رہے ہیں دھا یہاں مارنا ہے پتا ہے تی یہاں ہلکا ماریں گے تی کا بہت رول نہیں ہے چاٹی بولا دھا دھا نہیں ہے آرام سے ماریں گے اس کا سپورٹ لیں گے یہ اور دھا دھا یعنی دو بار اس کو ماریں گے اس میں بایاں کا سپورٹ میں دھولک میں بھی بتا رہا ہوں بایاں بہت ساری لوگ کا یہ رہتا ہے کہ دھولک میں پھلے کریں تبلہ میں دھا دھا میں یہ ماریں گے تی میں اس کو رکھیں گے دھا دھا تی اس کے بعد تا میں اس کو نہیں مارنا ہے تا دھا تی دھیان یہ رکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم کو سلایڈ کرنا ہے کہاں پہ اپنے جگہ پہ رکھنا ہے پوزیشن پوزیشن اپ کا صحیح اگر یہ نہیں ہے ہینڈ کا یہ چکی دو تین طریقہ سے up and down میں چلتا ہے یہ یہ اگر up and down میں نہیں چل رہا ہے تو پھر اپنے دھیکا کا ایفیکٹ آنا چاہیے وہ ایفیکٹ نہیں آ پائے گا تو میں دکھاتا ہوں اب کہ آگے پیچھے جو اس کا ساؤنڈ ہے کس حساب سے آپ کو کرنا ہے دہینے کا رول آپ لوگوں نے دیکھ لیا بائیں کا رول پھر سے اگر دیکھ لیتے کس حساب سے بائیں کو مومنٹ کرنا ہے بائیں ہینڈ کا مومنٹ کیا رہے گا ایک بڑھ ٹھیکا تھوڑا ریدم میں بجاتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ جائے گا میں کلیر بھی کر دیتا ہوں پہلا دھا یہاں دوسرا دھا آگے پہلا دھا تھوڑا پیچھے دوسرا دھا آگے دھا دھا تھوڑا چینج کر لیجئے گا پہلا آگے دوسرا پیچھے کر لیجئے ایسا ہے دھا 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 آگے جا رہا ہے یہ پیچھے آ رہا ہے دوسرا دھا پہلا دھا آگے دوسرا دھا پیچھے یہ مومنٹ ہوتے رہنا چاہیے اور دونوں فنگر کا یوز کریں یہ سارا چیز بیسک لیسن ہے بتایا آپ کو ہے تو کیسے ہوگا بائیں کا مومنٹ دھا دھا تھی یہاں مارنا ہی ہے دھا دھا تھی دھا دھا تھی اور سیکنڈ پارٹ میں جو دھا ہے اس کو آگے ہی مارنا ہے دھا دھا تھی دھا تھی پھر سے دھا دھا تھی دھا تھی دھا تھی دھا تھی دھا تھی دھا تھی اس حساب سے دھا دھا تھی تا میں دہینا لگے گا اور اس کے بعد دھا اور تھی میں سنگل لگے گا اس حساب سے اس کو پلے کرتا ہے اچھا ساؤنڈ کرے گا ایک بار بار ساؤنڈ سن لیجئے گیت کے تین گیت کا تو ابھی ترد ترد ایکجامبل میں نے دیا اس تینوں گیت میں اچھا سے پلے کریے گا ملا کے کن کن یہ تھا بے دردی بالما تجھے کو میرا من یہ پکڑ جھوٹا سا پوائنٹ سے میرا من من کے ٹائم میں پاکا لینا ہے پوائنٹ کھوچے کہاں سے اٹھانا اگر گیت میں میں بناوں گیت پہ لیشن جو لوگ تبلہ لیشن دیکھیں ہیں میرا ان کو پتہ ہے کہ جب کسی پرٹیکلر گیت کا میں لیشن بناتا ہوں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بناتا ہوں تاکہ آپ کو سہلیت ہو تو اس گیت کے ساتھ اس چھکا کا پریوک کر سکتا ہے میرا من یاد کرتا میرا من یاد کرتا میرا من یاد کرتا برستا ہے جو آنکھوں سے وہ سامن یاد کرتا اس کا یہ چیز بھی سیکھیں لیجئے مجھا آئے گا چونکہ آپ لوگ فرمائیں جس حساب کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا چیز آپ کو آنا چاہیے ایک تو اس کا تیہائی ہے کسی بھی دادرہ میں یوچ کر سکتا ہے تیہائی کا بول ہے دھا شروع میں ایک دھا آتا ہے دھا دھنہ تیٹے دھا دھنہ تیٹے دھا یہ دھنہ تیٹے تبلہ میں آسانی سے آتا ہے اس میں دکھت ہوگا تو اس کا روح بدل کے آپ ڈیوٹ کر لیجئے گا دھا 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 یہ ہے لاسٹ میں اس کو پکڑ لے کے پھر کنٹینیو ٹھیکاو کر سکتے ہیں کسی بھی گیت میں ایسا بجا سکتے ہیں وہ پکڑ کیا تھا پہلے جیسے گیت کے ساتھ آپ ایک جامپل دیکھ لیجئے حالانکہ گیت میں پڑا پکڑ نہیں لیا گیا آپ کو سکھانے کے لیے پکڑ بتا رہا ہوں گیت میں روک جاتا ہے سٹوپ لے کے آگے بڑھتا ہے لیکن میں آپ سیکھ جائیں اس کے لیے بتا رہا ہوں یہ بھی ہے ایک بار دیکھ لیجئے کیسے کیسے کریں گے شروع سے اور بھی گیت جو دھا رم دیا ہوں اس کا بھی پریکٹس کریے گا بھی دردی بالمہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے برستا ہے جو آنوں سے سامنیاں اور بھی گیت جو دھا رم دیا ہوں اس کو اس کا بھی ساتھ میں آپ پریکٹس کرتے رہیں گے کیسے کیسے اس کا بھریا سن بن کے آئے گا ایک ہم آس لے سن میں گم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں دیکھو روٹھانا کرو بات نظروں کی سنو ہم نہ بولیں گے تبھی یوں سے کھایا نہ کرو بات نظروں کی سنو اب نینہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل کبھی بھرائی تو امید ہے یہ تمام چیز آپ کولیکٹ کر کے پریکٹس کر کے بہتر طریقہ سے چیز کو سمجھیں گے پیچھے کا لیشن جرور دیکھیں گے پرسنلی کونٹیکٹ میں آنا ہے چیز کو اور نزدیک سے جاننا ہے تو میرا کونٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ہے میسیج کر سکتے ہیں جانکاری لے سکتے ہیں بہت سارے لوگ جوڑے ہوئے ہیں آپ بھی جو نے سنگی سفر پہ آگے بڑھیں میں آپ کا دوست گوپال ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں آج کے لیے اتنا بہتر ک لاکز تیزی میں کیتو